شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مالک خل و کوثر شاہ بحر و بر مدینہ کے تاجور انبیاء کے سرور رسولوں کے افسر رسول انور محبوب داور عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد توبو علیہ اللہ صلو علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے پیارے پیارے سائم بھائیو اور مدنی چینل کے ذریعے ملک کے مختلف شہروں قسموں دیہتوں مختلف ملکوں میں سننے والے اسلامی بھائیو اور نیز انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سننے والوں سنتوں بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز میں جاری ہے ہزار ہا مرتقیفین جمع ہیں نیز کثیر اسلامی بھائی پہنچ چکے ہیں کچھ پہنچ رہے ہیں اور جگہ جگہ دعوت اسلامی کی طرف سے اعتقاف کی بہارے ہیں اور بے شمار مقامات پر متقیفین جمع ہو کر مدنی چینل کے ذریعے کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس اجتماع پاک میں شرکت کی سعادت پہ رہے ہوں گے کوشش کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے اس میں اللہ الرسول کا نام ہے قرآن و سنت کی باتیں ہیں تو دو زانوں تعظیم کی نیت سے بیٹھ کر اس کو سنیے جب تھک جائیں تو ٹھیک ہے جس طرح آپ کو آسانی اس طرح بیٹھ جائیے بہرحال یک سوئی کے ساتھ اس کو سنیے چلتے پھرتے باتیں کرتے کھانا کھاتے بچوں کو بہلاتے کھلاتے اگر سنیں گے تو پھر اس کی برکت میں زائل ہونے کا اندیشہ رہے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار ایک بار مصرے کے ایک محلے میں کسی زیر تعمیر علی شان محل میں داخل ہوئے کیا آپ دیکھتے ہیں ایک حسین نوجوان مزدوروں مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہیمات کے ساتھ ہر ہر کام کی ہدایت دے رہا ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار نے اپنے رفیق حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علی رحمت اللہ الحنان سے فرمایا درہا دیکھئے تو یہ نوجوان محل کی تعمیر و تزئین یعنی زیب و زینت کے معاملے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے مجھے اس کے حال پر رحم آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے کیا عجب کہ یہ جوانان جنت سے ہو جائے یہ فرما کر حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علی رحمت اللہ الحنان کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے سلام کی اس نے سلام کا جواب دیا مگر پہچان نہیں پایا تھا جب تعارف ہوا تو اس نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی خوب عزت و توقیر کی اور تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا آپ اس عالی شان مکان پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نوجوان نے عرض کی یا سیدی ایک لاکھ درم حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار نے فرمایا اگر یہ ایک لاکھ درم مجھے دے دیں تو میں آپ کے لئے ایک ایسے عالی شان محل کی زمانت دیتا ہوں جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے اس کی مکٹی مشک و زافران کی ہوگی وہ کبھی منحدیم نہ ہوگا یعنی کبھی بھی وہ گرے گا نہیں ٹوٹھوٹ کا شکار نہ ہوگا اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم خادمائیں اور سرخ یاقود کے قبے نہایت شاندار اور حسین خیمیں وغیرہ بھی ہوں گے اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ وہ صرف اللہ تعالی کے حکم کن یعنی کن کن منہ ہو جا یعنی اللہ تعالی کے اس فرمان ہو جا کے کہنے سے وہ بنا ہے نوجوان نے جواب نرس کی آقا مجھے اس بارے میں ایک شب غور کرنے کی محلت انعیت فرما دیجئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا بہت بہتر اس مکالمے کے بعد یہ حضرات وہاں سے تشریف لے گئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار رات میں بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا اور آپ اس کے حق میں دعا خیر فرماتے رہے وہ وقت صبح مزید انفرادی کوشش کے لیے تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروادے پر منتظر پایا آپ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرنے کی پہل کی یا سیدی کیا آپ کو کل کی بات یاد ہے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ارشاد فرما کیوں نہیں تو نوجوان رحمت اللہ الغفار کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے عرض کی میرے حقہ یہ رہی میری پونجی اور یہ حاضر ہیں قلم دواد اور کاغذ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے کاغذ اور قلم ہاتھ میں لے کر کچھ اس طرح مضمون کا بیع نامہ تحریر فرمایا یعنی اگریمنٹ تیار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر اس غرص کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلا بن فلا کے لیے اس کے دنیاوی مکان کے عوض اللہ رحمن جل جلال سے ایک ایسے ہی شاندار محل دیرانے کا زامین ہے اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور بھی ہو تو اللہ تعالی کا فضل ہے ایسے ہی شاندار محل سے مراد اس دنیاوی محل کا نہیں جیسا آپ نے پہلے اس کو نقشہ بتایا تھا اس کے مطابق مزید فرماتے ہیں اس میں لکھا اس ایک لاکھ درہم کے بدلے میں میں نے ایک جنتی محل کا سعودہ فلا بن فلا کے لئے کر لیا ہے جو اس کے دنیاوی مکان سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے اور وہ جنتی محل قرب الہی عزو جل کے سائے میں ہے حضرت سیدنا ساکین میں تقسیم فرما دی ہے اس عظیم اہد نامے کو اگریمنٹ کو تیار کیے ہوئے ابھی چالیس روز بھی نہ گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی نگاہ محراب مسجد میں پڑھی کہ آپ دیکھتے کہ اس نوجوان کو جو نامہ لکھ دیا تھا وہی کاغذ وہاں رکھا ہوا ہے اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی یعنی بغیر انک کے یہ تحریر چمک رہی تھی اللہ عزیز حکیم عزیز و جل کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے زمانت لی تھی وہ ہم نے اس نوجوان کو عطا فرما دیا بلکہ اس سے ستر گناہ زیادہ سے نوازا حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار اس تحریر کو لے کر جلدی جلدی نوجوان کے مکان پر تشریب لے گئے وہاں سے آہو فگا کا شور بلند ہو را چا وہ اس نے پر بتایا گیا کہ وہ نوجوان کل فوت ہو گیا ہے غصال نے بیان دیا کہ اس نوجوان نے مجھے اپنے پاس بلایا اور وسیعت کی کہ میری مییت کو تم غسل دینا اور ایک کاغذ مجھے کفن کے اندر نے والا بے اختیار پکار اٹھا واللہ الازیم یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا آپ کے پاس کہا سے آیا یہ ماجرہ دیکھ کر ایک شخص نے جو سارے معاملے کو سمجھ گیا تھا اس نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کی خدمت میں دو لاکھ دیرہم کے عوض بے نامہ لکھ لکھ دیجا کی کہ میں آپ کو دو لاکھ دیرہم دیتا ہوں میرے لئے بھی جنتی محل کی کوئی گارنٹی نام لکھ دیجئے تو فرمایا بھائی جو ہونا تھا وہ ہو چکا اللہ جس کے ساتھ چاہتا ہے کرتا حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار اس مرحوم نوجوان کو یاد کر کے عشق بار ہو گئے اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری وفیر دو آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے جس کو خدا پاک نے دی خوش نصیب ہے کتنی عظیم چیز غیدالت یقین کی کتنی عظیم چیز غیدالت یقین کی صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو اس نوجوان کو یقین کی دولت مل گئی اس کو اعتماد ہو گیا کہ اللہ کا ولی مجھ سے سودا کر رہا تو یہ سودا میرا گھاٹے کا نہیں ہو سکتا اور اس کا وقت بھی پورا ہو گیا اس کو کیا پتہ بھی چارے ہو تو بہرحال یہ کہ میٹھے میٹھے پیارے پیارستائیں بھائیو اولیاء کرام کی بڑی شان ہے اور حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ الغنی کے ہم عصر تھے میں بہت قرآن بزرگ حسن بصری رضی اللہ تعالی نو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے خلیفہ تھے ان سے خرق خلافت پہنا تھا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے دودھ پیا تو میرے پیارے پیارے میٹھے سائے بھائیو آپ نے ملادہ فرمایا کہ پروردگار جلل جلال ہو نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علی رحمت فرما لیا واقعی اللہ رحمان عز و جلہ کے ولیوں کی بڑی شان ہوتی ہے شان اولیاء سمجھنے کے لیے یہ حدیث پاک ملادہ فرمائی چنانچہ سید الانبیاء والمرسلین راحت العاشقین جناب صادق و امین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین جل جلال صلی اللہ تعال علی علیہ علیہ سلم کا فرمان دل نشین ہے تھوڑا سا ریہ بھی شرک ہے یعنی شرک کے اصغر اور جو اللہ عز و جل کے ولی سے دشمنی کرے وہ اللہ عز و جل سے لڑائی کرتا ہے اللہ تعالی نیکوں پرہیز گاروں چھپے ہوں کو دوست رکھتا ہے یہ غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں حاضر ہوں تو بلائے نہ جائیں اور ان کو نزدیک نہ کیا جائیں ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں ہر تاریخ گرد آلود سے نکلیں تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا فضل کرم فرمائے دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے اور آج کی پیاری پیاری مقدس رات ستائیسمی شب رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ کو بھی اور آپ سب کے صدقے مجھے بھی متمتع فرمائے معلوم ہوا کہ بھارگاہ خداوندی عجز و جل میں مقبولیت کا شہرت و نام بری ہرگز نہیں کہ صاحب ولایت تو اسی کی ہے ولی تو وہی ہے کہ جس کی شہرت بہت ہو لاکھوں افراد جس کے ماننے والے ہوں جس سے ملنے کے لیے لمبی لمبی لائنے لگتی ہوں جس کو چھو لینے کو لوگ سعادت سمجھتے ہوں جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزار و دل بے قرار رہتے ہوں یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے تو ویسے دنیاوی لیڈروں کو بھی لوگ دیکھنے کے لیے مرتے کرکیٹ کے مشہور کھلاڑیوں سے بھی آٹوگراب مانگتے ان کے پیچھے بھی دھوڑتے ان سے بھی محبت کرتے تو ولایت کا اصل میعیار سمجھنے میں ہم لوگ بڑے کوتہ واقع ہوئے ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تو مخلص بندے ہی مقبول ہوتے ہیں گرچے دنیا میں انہیں کوئی اپنے پاس کھڑا بھی نہ دے گم ہو جائے تو کوئی بہرحال ہمیں ہر پابند شریعت مسلمان کا عدب و احترام کرنا چاہیے اور اگر عدب بجا نہیں لا سکتے تو کم اس کی بے عدبی سے تو بچنا ہی چاہیے کیونکہ بعض لوگ قدری کے لعل یعنی چھوپے وے بزرگ ہوتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں چلتا ہم ظاہر بھی نہیں تو کسی کا ظاہر وہ روبداب دیکھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو چھپے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کو گھدڑی کے لال بولتے تو ہمیں پتا نہیں جلتا اور بسا اوقات ان کی بیعدوی آدمی کو بھرابادی کے امیق گڑے میں گرا دیتی چنانچہ منقول ہے بارش تھم چکی تھی موسم تھنڈا ہو چکا تھا خونہ کوا کے جھونکے چل رہے تھے پھٹے پرانے لباس میں ملبوس ایک دیوانہ ٹوٹے ہوئے جوتے پہنے بازار سے گزر رہا تھا ایک ہلوائی کی دکان کے قریب سے جب گزرا تو اس نے بڑی حقیدت سے دودھ کا گرم گرم پیالہ پیش کیا اس نے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے پی لیا اور الحمد اللہ کہتا ہوا آگے چل پڑا ایک توائف اپنے یار کے ساتھ اپنے مکان کے باہر بیٹی بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا بے خیالی میں اس دیوانے کا پاؤ کیچڑ میں پڑا جس سے کیچڑ اڑا اور توائف کے کپڑوں پر پڑا اس کے یار بدتوار کو غصہ آیا اس نے دیوانے کو تھپڑ رسید کر دیا دیوانے نے مار کہا کر اللہ عجز و عجل کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تو بھی بڑا بے نیاز ہے کہیں دودھ پلاتا تو کہیں تھپڑ نصیب ہوتا اچھا ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں یہ کہہ کر دیوان آگے چل پڑا کچھ ہی دیر بعد توائف کا یار مکان کے چھت پر چڑھا اس کا پاؤں فسلا سرکیبل زمین پر گرا اور مر گیا جب دوبارہ اس دیوانے کر مر گیا دیوانے نے کہا خدا کی قسم میں کوئی بد دعا نہیں دی اس شخص نے کہا پھر وہ شخص گیر کر کیوں مر دیوانے نے جواب دیا بھائی در اصل بات یہ کہ انجانے میں میرے پاؤں سے تواف کے کپڑوں پر کیچڑ پڑا تو اس کے یار کو ناغوار گزرا اور اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا جب اس نے تھپڑ مارا تو میرے پروردگار جلل جلالو کو ناغوار گزرا اور اس بے نیاز جلل جلالو نے اسے مکان سے نیچے پھینک دیا سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سمی بھائیوں اور مدنی چینل نیز انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے دیکھنے والوں سننے والوں اور والیوں جنتی مرحل کا سعودہ واری حکایت سے جہاں شان اولیاء کا اظہار ہے وہیں ان کی دنیا سے بے رغبتی اور اسلاح امت کے عظیم اور مقدس جذبے کا بھی ظہور ہے یہ حضرات قدسیہ لوگوں کی دین سے دوری اور دنیا کی مشغولی کی وجہ سے خوب کرتے تھے یقین ان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت ہی نہ تھی اور مضمت دنیا کی احادیث مبارکہ ان کے پیش نظر رہا کرتی تھی چنانچہ چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں عبیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں نے حضور نبی کریم نعوف الرحیم محبوب رب عظیم علی افضل الصلاة وال تسلیم کو فرماتے سنا اگر تم اللہ تعالی پر ایسا تبکل کرو جیسا کہ اس پر تبکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر لوٹتے ہیں مفسیر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں حق تبکل تو یہ ہے کہ فائل حقیقی اللہ تعالی ہی کو جانے بعد نے فرما کہ قسم کرنا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا حق تبکل ہے جسم کو کام میں لگائے دل کو اللہ سے وابستہ رکھے تجربہ بھی ہے کہ اللہ تعالی پر تبکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے کسی نے کیا خوب کہا رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچی اور درویش جن کا رب پر آسرہ ان کو رزق ہمیش مزید فرماتے خیال رہے کہ پرندے تلاش رزق کے لیے آشی آنے سے باہر ضرور جاتے ہاں درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں تو انہیں وہیں کھڑے کھڑے کھاد پانی پہنچتا ہے پرندے کو تلاش رزق میں نکل نہ پڑتا ہے کیونکہ ان میں اڑنے کی طاقت دی گئی ہے اور درخت بھی زندہ ہے بچے کے موہ پر بھنگے یہ ایک قسم کے چھوٹے سے کیڑے ہوتے جہاں آک کر دیتا ہے یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے جب کھالا پڑ جاتا ہے تب محباب آتے ہیں اللہ تعالی کے رزق کی تقسیم کا کتنا زبردست انتظام کہ کوئے کا بچہ جب پیدا ہوتا سفید ہوتا محباب ڈر جاتے کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو کھالی یہ سفید کھا سے آگیا در کے اڑ جاتے چھوٹا بچہ جو انڈے سے نکلا چوزا یہ اس کے رزق کا انتظام اس کو کون کھلائے گا اس کو اللہ کھلاتا ہے تو اس میں ایسی کشش رکھ دیتا اللہ تعالی کہ بھونگے یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں اس کے بھوک گرد جمع ہوتے ہیں تو وہ ان کو اپنی چونچ سے پکڑ پکڑ کے کھاتا ہے اور اس طرح اس کی پروریش ہوتی ہے اور پھر جب یہ کالا پڑھتا ہے تب ماباپ آتے کہ نہیں تو اپنا بچہ ہے اللہ کی شاہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ ہل قوی نے جو توقع کی تعریف بیان کی تو اس توقع کے اور بھی اقوال میرے حقہ حضرت نے بھی توقع کی ایک تعریف بیان کی جو قدر سہل ہے میرے خیال میں اس کو اگر آپ حفظ کر رہیں گے لکھ لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہ باطنی علوم میں سے اور علوم باطنی ابھی سیکھنا فرض ہے میرے حقہ حضرت امام اہل سنت مولان شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوہ رضویہ جیلد ڈبل بارہ صفحہ تین سو اناسی تری ہنڈرڈ سیونٹی نائن پر توقل کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں توقل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی اسباب کا ترک ہے یہ بہت جامع تعریف ہے یعنی اسباب اور ذرائع کو چھوڑ دے آدمی ہاتھ پا بان کر گھر میں پڑھا ہے وہی کھڑے کھڑے روزی ملتی ہے کھات پانی سب پہنچ جاتا اس کے پاس پریندے اڑنے کی طاقت رکھتے ان کو اڑتے دانے تلاش کرتے تو رسک ملتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں دیا جاتا حرکت نے بھرکت ہے تو اس لیے توقل ترک اسباب کا نام نہیں اسباب کو حاصل کرے البتہ توقل جو ہے وہ اعتماد علی اسباب کا ترک اسباب ضرور حاصل کریں مگر اسباب پر اندھا اعتماد نہ کریں کہ اسباب سے میرا کام ہو ہی جائے گا یہ ضرور نہیں کام اللہ نے کرنا اس نے اسباب رکھیں اس سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں مگر نظر اللہ پر رکھیں اسباب پر بھروسہ نہ کریں اس کو یوں سمجھے آپ کہ آپ کو جیسے کسی کو بخار آگیا تو بخار کے لیے اس نے ٹیبلیٹ کا سہرہ لیا تو اب یہ ٹیبلیٹ جو ہے یہ سمجھو بخار کا ابتدائی علاج بخار میں یہ دی جاتی ہے اور ڈاکٹروں سے پوچھے بغیر کوئی علاج کرنا نہیں چاہیے میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں بخار کو دور کرنے کا ایک سبب ہے تو اس سبب کو آپ نے حاصل کیا لیکن اس سبب پر اعتماد نہیں کرنا بلکہ نظر اللہ پر رکھ نہیں اللہ چاہے گا تو شفا ہو گی وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہو گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کو کئی روز تک بخار نہیں جاتا بعضوں کو کئی ہفتوں تک بعضوں کئی مہینوں تک اور بعضوں کو اسپطال میں داخل کیا جاتا ہے ڈاکٹر اپنی ساری ڈاکٹری آزمہ لیتے ہیں اور سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کا بخار کیوں نہیں جاتا اس کا مرض کیوں دور نہیں ہوتا سارے اسباب ڈاکٹر استعمال کر ڈالتے ہیں مگر مریض دم توڑ دیتا ہے دنیا سے چلا جاتا اسباب جو ہے وہ یقینی حل نہیں یہ بیماری کے تو بہرحال یہ ہے کہ توقل کی تعریف میرے حقہ حلاز نے بڑی پیاری بیان کی جو اور سکی میں نے توقل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی اسباب کا ترک ہے یعنی اسباب ہی چھوڑ دینا توقل نہیں ہے توقل تو یہ ہے کہ اسباب پر بروسہ نہ کریں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علی 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 فرمان معظم ہے بڑے غور سے سننے والا فرمان ہے خصوصا ان لوگوں کے لیے جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھ ہیں کہ دنیا ہے تو ہی سب کچھ ہے دنیا سنے کہ میرے آقا فرمان صلی اللہ تعالی علی 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 سلم جنت میں ایک کوڑے یعنی چابک جتنی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق محقق علی اطلاق خاتم المحدثین حضرت علم شیخ عبدالحق محدث دیلوی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جنت کی تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے کوڑے یعنی چابک کا ذکر اس عادت کے مطابق ہے کہ سوار جب کسی جگہ اترنا چاہتا ہے تو اپنا چابک پھینک دیتا ہے تاکہ اس کی نشانی رہے اور دوسرا کوئی شخص وہاں نہ اترے یہ پہلے کا طریقہ پرانا طریقہ تھا کہ پہلے وہ چابک پھینک دیتے تھے کہ یہ میری جگہ اس کی بکنگ ہوگی کہ یہ میری جگہ ہے کوئی اپنا گھوڑا نہ باندے یا گھوڑا کھڑا نہ رکھے یا یہ آرام کے لیے گھوڑے سے نہ ہوترے گھوڑے کا چابک ڈال دیتے تھے تو گھوڑے سوار اور اونٹ سواری کی ترقیبیں چینج ہو گئی ہیں اب کار بسیں اور ہوا اجاز وغیرہ اب اس طرح کے سیار ہیں تو یہ مراد یہ تھوڑی سی جگہ کوڑا جگہ پہ رکھا تو کوڑا کتنی جگہ گھرے 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 چابک جو ہے یہ آپ سب نے دیکھا ہوگا گھوڑا گھا چابک رکھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی جگہ گھرتا ہے تو جنت کی تھوڑی سی جگہ بھی اتنی عظمت والی ہے علی شان ہے زبر دست ہے کہ دنیا وَا مَا فی ہا تو جس کو جنت کا عالی شان محل ملے کئی محل ملے اور خالی محل خادم بھی ملے خادمات ملے پھر خورے بھی ملے غلمان بھی ملے جنت جنت ہے دنیا کی دولت تو ببال دنیا کا مال تو ببال دنیا کے مالدار کے ڈاکو کا ہر وقت دھڑکا کہ ڈکیتی پڑ جائے گی لوٹ مار ہو جائے گی تالہ ٹوٹ جائے گا لوٹ جائیں گے بچہ اٹھا جائیں گے مجھے اٹھا جائیں گے اور پھر تاوان مانگیں گے یہ ہو رہا ہے نا ہمارے تو دنیا کی دولت کی کسرت کی حوص نہیں ٹھیک جو لوگ دنیا کی دولت کے پیچے مارے مارے پھرتے ہیں وہ نہ سمجھ لوگ ہیں اقل مند نہیں اقل مند وہ ہے کہ آخرت میں کام آنے والی دولت کے پیچھے مارا مارا پھرے کہ چلو بھائی سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی کافلے میں سفر کرتے کہ اس میں آخرت کی دولت ہمیں نصیب ہوگی آخرت کی دولت کے لیے مارا مارا پھرے نیکی کی دعوت مسلمانوں کو دیتا پھرے مسلمانوں کو نمازی بنانے کی مہم چلاتا پھرے اور بہلا فسلا کر اس کی خوشاہ مت کر کے ہاتھ جوڑ پاؤں پکڑ کر کے اس کی منت کر کے اس کو نماز پڑھنے پر رازی کرے کہ بھائی نماز پڑھ بس تو بھائی نماز پڑھ نہیں آتی میں سکھاتا ہوں قرآن پاک پڑھ نہیں آتا میں سکھاتا ہوں ٹھیک ہے چلو آپ کو بھی نہیں آتا تو آپ بولیں کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں جب کہ آپ سیکھ رہے ہیں اور سیکھ سیکھ رہے ہیں اور اس کو مدرسط المدینہ بالغان میں داخلہ دل دے اپنے جو بھی علاقے میں قریبی مدرسہ ہے آپ کے ساتھ اور اس کو قرآن سکھا ہے اس کو نماز سکھا ہے اس کو وضو سکھا ہے اس کو غزل سکھا ہے تو یہ آخرت کی دولت جمع کرنے کے بہترین ذرائع ہیں آخر ہزار مبلغین اور دنیا کے اتنے ممالک سمجھ میں آگیا ہے کہ آخرت کی دولت ابھی زندگی میں جمع کر سکیں گے مرنے کے بعد جمع کرنے کا موقع تھوڑی ملے گا خیر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی ساری دولت کو حق لگا دے اور گربار کو بھی چھوڑ دے ماں باپ کو بھی تڑپتا ہوا چھوڑ کر بال بچوں کو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کے لئے ڈال دیں نہیں یہ مراد نہیں میری مراد دنیا کی حوص تو حالہ حضرت فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکا ہیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکا ہیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاتانی شہباد لامکانی قندل نورانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبو محمد عبدالقادر جیلانی خدس سرہ نورانی ایک شخص کے قریب سے گزرے جو کہ اپنے گھر کی مضبوط عمارت تعمیر کر رہا تھا یہ دیکھ کر غوث العظم دست گیر علی رحمت اللہ القدیر نے برجست یہ عربی اشعار ارشاد فرمائے اتبنی بناء خالدین وانما مقام کا فیہا لو عقل تقلیل لقد کیان فی ظل الاراق کفایہ لیمن کیان یوما یق تفی رحیل کیا تم ہمیشہ رہنے والوں کا مکان منا رہے ہو اگر تمہیں سمجھ ہو تو اس میں تھوڑی مدت رہو گے اس شخص کے لیے پیلو کا سایہ ہی کافی ہوتا ہے کہ جس کے پاس قیام کے لیے فقط ایک دن ہوتا ہے کہ دوسرے دن اس سے اوچ کر جاتا ہے تو مسافر کی مثال دی کہ مسافر جو سفر جس کا جاری ہوتا ہے گھوڑے سواری ہونٹ سواری ہوتی ہوتی دی تو اونٹ سوار یا گھوڑے سوار مسافر کے لیے کہیں اگر قیام کرنا ہے تو راستے میں پیلو کا درخت پیلو ایک مشہور درخت ہے تو پیلو کے نیچے وہ تھوڑا سا وقت بسیرہ کر لیتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آگے چلنا ہے تو اے دنیا کے مسافر تجھے بھی آگے چلنا ہے الرغیل الرغیل کچھ تیار ہے کچھ تیار ہے تو یہ چلنا ہے اس کے لیے کیا اندہ اندہ مکانات اور اتنے مستحکم اور مضبوط عمارات کی تعمیرات میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو حضرت سیدنا علی خواس علی رحمت اللہ الرزاق جب کسی درویش کو مکان بناتے منان حاصل نہیں ہو سکے گا موچے موچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے آج وہ ہیں نہ مکان باقی نام کو بھی نہیں ہے نشان باقی مدینہ تلولیہ ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دن میں اپنے وطن شہر خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا یہ عبرت ناک واقعہ دل کے کانوں سے سننے جیسا ہے خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھیجواتا اس کے اور گھر والوں کے مہام مشورے سے آلی شان مکان بنانے کا تیپ آیا یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بیچتا رہا گھر والے مکان بنواتے اور اس کو سجاتے رہے یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی مکان کمپلیٹ ہوا یہ شخص جب وطن واپس آیا تو اس آلی شان کوٹھی میں رہائش کے لیے تیاریاں اروج پر تھی مگر آہ مقدر کہ اس مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتے قبل ہی اس اپنے آلی شان وکان کے بجائے قبر میں منتقل ہو گیا جہاں میں غیبرت کے ارسول امونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ مقاب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا تماشا نہیں ہے آہ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ تیار ہو چکا ہوتا ہے چنانچہ گنیت تالبین میں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بہت ان کی ہلاکت کا وقت قریب آن چکا ہوتا ہے نجانے کتنے ہی مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہیں مگر مالک بکان کی موت بھی قریب آ چکی ہوتی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں اے میرے میٹھے میٹھے صدونا پڑے گا لہلہات باغات عمدہ عمدہ مکانات اونچے اونچے محلات مال و دولت و ہیر جواہرات سونے چاندی کے سیورات اور منصب و شہرت و دنیا وی تعلقات ہرگز کام نہ آئیں گے نرم و نازک بدن کو نرم نرم گدوں سے اٹھا کر بغیر چکی ہی کے قبر کے اندر فرش خاک پر ڈال دیا جائے گا نرم بستر گھری پر رہ جائیں گے تم کو فرش خاک پر دفنائیں گے چل دیئے دنیا سے سب شاہ و گدا کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا جیتنے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا لہلہات کھیت ہوں گے سب فنا خوش نما باغات کو ہے کب بقا تو خوشی کے بھول لے گا کب تلک دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال کام آئے گا نہ پیش دھول جلال رسک بے کثرت کی سب کو جست جو آہ جائے گا دل سے دنیا کی محبت دور کر دل نبی کے عشق سے معمور کر عشق مت دنیا کے غم میں تو بہا ہاں نبی کے غم میں خوب آسو بہا ہو عطا یارب ہمیں سوز بلال مال کے جنجال سے ہم کو نکال یا الہی کر کرم اکتار پر حب دنیا اس کے دل سے دور کر میٹھے میٹھے ستائی بھائیوں افسوس ہماری اکثریت آج دنیا کی محبت کا دم بھرتی نظر آ رہی ہے مگر آخرت کی محبت نظر نہیں آتی جس کو دیکھو اس کو دنیا کی دولت اکٹی کرنے دنیا بھی اسناد حاصل کرنے اور دنیا فانی کی ارازی یعنی پلاٹوں ہی کی طلب ہے نیکیوں اور عشق رسول کی لازوال دولت سند مغفرت اور اللہ رب العزت کی عظیم نعمت جنت الفردوس پانے کی حرص بہت کم لوگوں کو ہے اے دنیا کے عمدہ عمدہ مکانات اور عالی شان محلات کے طلب گاروں سنو سنو سورت الدخان آیت نمبر پچیس تا انتیس میں ارشاد عبرت بنیاد رب العباد کا سنو کم ترکھوا من جلات وعیون وزرور ومقام كریم ونعمت كانوا فيها فاقیم كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بکت عليهم السماء والأرض وما وما كانوا مغرین میرے عقا نعمت امام احل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان احش رسالت مجدد دین وملت بھیر طریقت ولی نعمت احل شریعت امام عشق ومحبت مولانا شاہ امام احمد احمد خان علی رحمت الرحمان اپنے شورہ آفاق ترجمہ ایک قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمیں اور کھیت اور اندہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مولت نہ دی گئی پارہ بائیس ماں سورة الفاتح آیت نمبر پانچ میں رب العباد کا ارشاد ہوتا ہے شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی پر یہ سمجھ بیٹنا کہ یہاں سے جانا نہیں دنیا میں آئے تو بس اب دنیا سے کبھی نہیں جائیں گے یہ روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے کان کھینچتے ہوئے لے چلتے ہیں جنازہ کہہ رہا ہے آگے آگے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا جانا ہوگا اندھیری قبر میں سمانا ہوگا تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے اندیس سائیم بھائیو خوب گور و تفکر کیجئے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہمارا مقصد حیات کیا ہے اب تک ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری آہ نزع قبر حشر اور میزان و پل سرات پر ہمارا کیا بنے گا ہمارے وہ عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے قبر میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ عزیز و جل اس طرح غور و فکر کرنے سے لدائی دنیا سے چھٹکارہ لمبی امیدوں سے نچات اور موت کی یاد کی برکت سے نیکیوں کی رغبت کے ساتھ حجر کثیر بھی حاصل ہوگا چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کا فرمان باقرینہ ہے گھڑی بھر کے لئے غور و فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے تو یہ گھڑی بھر کے لئے غور و فکر وہ جو آخرت کے معاملے میں کیا جائے تو میرے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے سائیں بھائیو جو اس وقت مجھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سن رہے ہو نیز مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف شہروں اور ملکوں میں سننے اور دیکھنے والوں مقام غور ہے اپنی مختصصی زندگی پر ہم سب نظر دوڑھ ہے کہ پتہ نہیں اب ہماری زندگی رہے کتنی گئی کہنے کو تو مثال تو دی جاتی کہ زندگی چار دن کی ہے چار دن اس کے جو گزار چکے پتہ نہیں ایک دن بھی باقی رہا یا نہیں آج کی رات ہم پوری گزار سکیں گے یا نہیں ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں اس لئے ہم سب کو آج اور ابھی توبہ کر کے اپنی زندگی آخرت کی بہتری کے لئے وقف کرنے کی صورت نکال نہیں چاہیے اور دنیا سے بے شک اتنا ضرور لیا جائے حلال طریقے پر جتنی حاجت ہے جس کا میں ارز کر چکا ماں باپ کی بھی خدمت کی جائے بال بچوں کی بھی حوص نہ ہو کہ بس جمع کرتے رہے بیک بیلنس ہی بڑھاتے چلے جائیں اور سودی کاروبار ہی چمکاتے رہے لوٹ مار مچاتے رہے مہنگائی بڑھ گئی تو مزید ہم مہنگے سے مہنگا تر کر کے غریبوں کو بیچاروں کو پریشان کرتے رہے نئی نئی کہیں احسان رہو کہ رب ہم سے ناراض ہو جائے اگر رب ناراض ہو گیا تو ہمارا بنے گا تو لوٹنے والے مت بنو بلکہ لٹانے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹاتے رہو پھر انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ عقلیں حیران دے جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے وہ نعمتیں دنیا اور آخرت میں ملیں گی کہ بیڑا پار ہوگا دنیا میں اگر قناعت کی دولت مل گئی تو خدا کی قسم اصل مالدار ہی قانع صابر و شاکر بندہ ہے جس قناعت کی دولت مل گئی وہ ہی مالدار ہے ورنہ جس کے پاس عربوں روپے ہے اگر زکاة بھی پوری نہیں دیتا تو پھر وہ کہاں کا مالدار ہے دولت تو اس کے لئے و بال ہے قیامت کے دن کا حساب تو بارال کی حمت ہے کہ وہ دے سکے گا اللہ تعالی ہمیں بے حساب بخش ماہ رمضان کی متبرک گھڑیاں ہیں آخری لمحات ہیں 27 شب آ چکی رمضان اب ہم سے جدہ ہونے والا ہے میرے بھائیوں میرے اسطائی بھائیوں میری بہنوں رمضان کے قدردانوں عاشقان رمضان افسردہ ہیں کہ یہ رونکیں ہیں جو اعتقاب میں اس وقت مدینہ آباد ہے شہر آباد ہے مسجدوں میں شہر آباد ہے ان قریب پھر دنیا کی جنجنوں میں جا پڑھنا ہوگا یہاں ہماری زندگی کا سرمایہ بن جائیں یہاں جو کچھ سیکھا اللہ کرے ہم اس کو عملی جامعہ پینانے میں کامیاب ہو جائیں اے کاش رمضان مبارک کے صدقے میں ہم پانچوں وقت ایسے نمازی بن جائیں ایسے نمازی بن جائیں کہ عربوں کھربوں روپے کل برباد ہوتے ہو تو آج آج ہوتے بھی ہو جائیں مگر ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے کسی طرح سے بھی ہماری نماز اللہ ہماری نماز قضا نہ ہونے پائے مولا اور جماعت بھی نصیب ہو جائے اے کاش تیرے کرم سے تکبیر اولا بھی ہمیں ملتی رہے با جماعت ہم نماز پڑھتے رہے مولا ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی نماز بنا دے ہماری اسطامی بہنوں کو بھی نماز بنا دے مولا نماز کا دور دور ہو جائے سنتوں کا دور دور ہو جائے زلیل دنیا کی بیجا محبت دلوں سے نکل جائے اور عشق رسول کی لا زبال دولت ہمیں مل جائے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ